یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ کسی کلائنٹ سے معقول رقم کا مطالبہ کریں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے ایک مثال کے طور پر آپ مجھے اپنا کلائنٹ سمجھیں میں آپ کا کلائنٹ ہوں اور آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے ایک پینٹنگ بنائیں آپ وہ پینٹنگ بنائیں گے اور مجھے آپ دکھاتے ہیں اس پینٹنگ پہ آپ کا کینوز خرچ ہوا ہے اس پینٹنگ پہ آپ کے پینٹس لگے ہیں اس پینٹنگ پہ آپ کا وقت لگا ہے اس پینٹنگ کو بناتے وقت آپ نے بہت سے اپنے کام چھوڑے ہوئے تھے آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی ٹائم اس پہ لگایا ہے اور سب سے بڑھ کے اپنا سکل اس پہ لگایا ہے اور آپ مجھے دکھاتے ہیں میرے تو موں سے بس ایک دفعہ لفظ نکلا کے مجھے بنا دوں پھر میں شاید بھول گیا ہوں اور آپ میری دوستی کو دیکھتے ہوئے آپ مجھے وہ پینٹنگ بنا کے دیکھ رہے ہیں اور جب وہ پینٹنگ بن جاتی ہے تب آپ مجھے دکھاتے ہو تو میں کہتا ہوں یار ویری گوڈ ویری گوڈ آپ نے کیا وہ میری مجھ سے ایک دفعہ ویری گوڈ سننے کے لیے وہ پینٹنگ بنائی تھی کس لیے بنائی تھی کیا کہ میں آپ کو شابش دوں آپ کا اچھا دوست ہوں آپ کی تعریف کروں اس لیے آپ نے مجھ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا اور بعد میں آپ ڈیمانڈ کریں گے تو میں مائنڈ کروں گا یا ابھی ہم اس سے پیسے مانگ رہا کتنا عجیب ہے کہ آپ اگر کسی سے پیسے نہیں لے رہے اور آپ اسے پینٹنگ بنا کے دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو پروپرلی اس طرح ٹریٹنگ کر رہا جیسے اسے کرنا چاہیے اگلی بات بطور کلائنٹ دیکھیں آپ ایک کلائنٹ ہیں اور آپ نے ایک پینٹنگ بنوانی ہے آپ پیسے نہیں دے رہے پہلے آپ کہتے ہیں کہ شاید یہ پینٹنگ نہ بنائے شاید یہ پینٹنگ اچھی بنائے اچھی نہ بنے ہو سکتا ہے میں اسے پیسے دے دوں یہ بھاگ جائے یا اس کے بعد یہ کام نہ کرے میرے پیسے تو مر گئے کلائنٹ امومن یہ سوچ رہا ہوتا ہے تو اب بطور آرٹسٹ آپ سوچیں کہ آپ بغیر پیسے لیے کلائنٹ آپ ایک آرٹسٹ ہیں اور آپ بغیر پیسے لیے کام کر رہے ہیں آپ پینٹنگ بنا لیں اور کلائنٹ آپ سے پینٹنگ وصول ہی نہ کریں آپ کا وہ جو خرچہ تھا آپ کے جو کینویس پہ خرچہ تھا آپ کا جو پینٹ پہ خرچہ تھا آپ کی جو ٹائم اتنا زیادہ لگیا وہ کہاں سے آپ کور کریں وہ کس سے لیں گا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جے پی جی فائل جو ہے نا اسے ہی پوری پینٹنگ سمجھ کے پرنٹ اون نکلوا لیتے ہیں آپ نے کسی کلائنٹ کوئی کسی کلائنٹ نے آپ کو کہا ہے نا لوگ جو ہے نا آپ سے فائدہ لیتے ہیں کیسے آپ کو کسی کلائنٹ نے کہا ہے کہ میری یہ پینٹنگ بنا دیں تو آپ اسے اگر کہے نا کہ یار اتنے پیسے ایڈوانس دے دو 50% تو وہ آپ کو کہے گا یار مجھ پہ اعتبار نہیں ہے تو آپ اتنی بات میں شرم میں انہیں نہیں کوئی بات نہیں جب بن جائے گی پھر دے دیجئے پھر آپ کیا کریں گے آپ وہ پینٹنگ بنائیں گے اور پھر آپ وہ پینٹنگ بنا گے اسے بھیجیں گے وہ کہے گا اچھا یار آج کل میں لے لیتا ہوں پھر کہے گا آج کل میں لے لیتا ہوں پھر کہے گا آج کل میں لے پھر وہ نقص نکالنا شروع کر دے گا آپ کی پینٹنگ وہ جو آپ کا وقت ضائع ہوئے وہ کہاں گیا وہ جو آپ نے اتنا ٹائم ضائع کیا ہے اتنا اس پہ پینٹ لگایا ہے اتنے کلرز وہ کہاں گیا ضائع کلائنٹ کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ آرٹسٹ آپ کے پیسے لے کے بھاگتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ کلائنٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ایسے بہت سے کلائنٹس ہیں کہ ہم نے اگر ان کی پینٹنگز بنائی ہیں 50% پیسے لے کے انہیں فوٹو اس کی دکھائی ہے بس انہیں فوٹو چاہیے تھے اس کے بعد وہ رسیوی نہیں کرتی ایسے آرٹ کے خلاف آرٹ کے متعلق بغض رکھنے والے لوگ بہت سے سٹوڈنٹس آرٹسٹس جب بھی کسی کے لیے کام کریں اس کے پیسے ڈیمانڈ کریں اچھے خاص سے پیسے ڈیمانڈ کریں اتنے کہ وہ افورڈ کر سکے اتنے بھی نہیں کہ وہ افورڈ ہی نہ کر سکے جب وہ آپ کو 50% پیسے دے پھر آپ کام شروع کریں اس کے بعد جب آپ کام کر کے ختم کر کے اسے دکھا دیں تب بھی فرض کریں اگر وہ آپ سے پیسے آپ سے وہ پینٹنگ رسول نہیں کرتا وہ جو 50% آپ کو اس نے پیسے دیئے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں آپ کی پینٹنگ کا خرچہ وغیرہ نکل چکا ہے آپ کا بڑا لوس نہیں ہوا لوس آپ کا اس میں ہے لیکن بڑا لوس نہیں ہے پاکستان میں آرٹسٹوں کو ڈسکراج کرنے والا مائنڈ سیٹ لوگوں کا ہے مجھے اگر دن میں سو میسیجز آتے ہیں کہ ہماری پینٹنگ بنائیں تو جب میں انہیں کہتا ہوں کہ 50% ایڈوانس دیجئے تو وہ اتنے میں بھاگ جاتے ہیں میں اگر ایڈوانس کے بغیر پینٹنگ بناؤں میں کوئی پاگل ہوں مجھے کیا کسی لب کاٹا ہے کہ میں ایڈوانس کے بغیر پیسے لوں تو بعد میں وہ مجھ سے پینٹنگ نہ لے وہ کہاں گئی یہ کوئی شرٹ یا پینٹ تو نہیں ہے کہ جو میں بعد میں اسے سیل کرلوں گا کسی اور کو دے دوں گا وہ تو اس کی کسٹمائز پینٹنگ ہے میرے ابو کی پینٹنگ جو ہے میں اگر کسی آرٹسٹ سے بنواتا ہوں اس آرٹسٹ نے وہ مجھے ہی دینی ہے کوئی اور تو میرے ابو کو اپنے گھر نہیں لگائے گا اس لیے آرٹسٹ بغیر ایڈوانس کام کرنا بند کرنا اور ایڈوانس ملیمم کم از کم پورے پیسے لیں اور اگر آپ اچھا کام نہیں کر سکتے تو پھر کام پیسے نہ لیں اچھا میں اب کلائنٹ کی طرف سے بھی تو سوچنا ہے نا مجھے فرض کریں کلائنٹ آپ کو پیسے دیتا ہے اور اس کی مرضی کا کام نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کلائنٹ کو بتانا چاہیے کہاں پر غلطی ہے کئی کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی تصویر اچھی نہیں بنی ہم انہیں کہتے ہیں کہاں سے اچھی نہیں بنی وہ بتاتے نہیں کہاں سے اچھی نہیں بنی ایسی جھوٹ ہی کہہ دیتے ہیں تصویر اچھی نہیں بنی ریجیکٹ کرنے کے لئے کہ بس میں نے اب دیکھ لیا اب میں نے اب save کر لیا اور ایسے ایسے چلاگ لوگ ہیں نہیں بنے کہاں سے اچھے نہیں بنے یہ جی ہو جاتا ہے ٹھیک آنکھیں اچھی نہیں بنیں جی ہو جاتی ہے ٹھیک جی میں کر دیتا ہوں کلائنٹ جو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کریں آپ وہ ٹھیک کرتے جائیں اس کی مرضی کے مطابق کئی دفعہ اس طرح کی حرکتوں سے کلائنٹ اپنی پینٹنگ کا بیڑا گرک کروا لیتا ہے میرے ایک دوست تھے انہوں نے مجھ سے ایک پینٹنگ بنوائی اور شہباز شریف کی پینٹنگ بنوائی بڑی اچھی بنی تھی لیکن انہوں نے جو امنٹمنٹ اس میں کروائیں اس کے بعد وہ بیڑا گرک کر لیا تھا انہوں نے شہباز شریف صاحب کی پینٹنگ کا لیکن پھر انہیں اچھی لگنے لگ گئی تو اس لیے میں کلائنٹ سے بھی مخاطب ہوں اور آرٹسٹ سے بھی مخاطب ہوں کلائنٹ اگر آپ کو کسی آرٹسٹ کا کام پسند ہے نا پھر آرڈر کریں ایسے بلا وجہ مو پھا کے آرڈر نہ کر دیں بعد میں آپ کو کام پسندنا ہے آپ کے میرے پیسے واپس کرو پیسے واپس کرنے والا کام نہیں ہے آرٹسٹ نے جو محنت کر لی ہوئی ہے نا 50% آپ نے اسے دے دیا ہے وہ آپ کو پی بیک نہیں کر سکتا اس کی محنت اس پہ ہو چکی ہے اس نے اس پہ خرچہ کر لیا ہوا ہے یہ آپ کی غلطی ہے آپ نے اسے چوز کیا نمبر ون دوسرا اگر آپ کو کام پسند ہے پھر آپ اسے آرڈر کریں اور پھر فوری آپ اسے 50% اماؤنٹ ادا کریں اگر آپ اسے پیسے ادا نہیں کر رہے تو وہ بیوکوف ہوگا جو پینٹنگ بنائے گا میں نے اس طرح کی بیوکوفیاں لائف میں بڑی کی ہیں اور میرے پاس ایسی بے شمار پینٹنگز پڑی ہوئی ہیں جو کہ انہوں نے لی نہیں ہے اور ایسی آلہ آلہ پینٹنگز اب ان کی فیملی پینٹنگز ہیں میں کہ انہیں نلام کروں کیوں کروں ان لوگوں کو یہ شرم نہیں آتی کہ یہ ہماری بہن بہنوں کی پینٹنگز ہے وہ کئی اور کسی گیلری میں پڑی ہوئی ہے یہاں تک ان لوگ کو کوئی شرم نہیں آتی ہاں اس میں کوئی کم ہی ہے تو وہ دور کروائیں وہ بھی نہیں کروائیں کیونکہ انہیں اپنا مقصد حاصل کر لیا ہوتا انہوں نے انہیں جے پی جی فائل مل دیلی ہوتی اس میں آرٹس لوگوں کا قصور ہے ہر کسی پہ بچنا جائے کریں ہاں جی میں بنا دیتا ہوں ہاں جی میں بنا دیتا ہوں ہاں جو آپ کو بڑا محبت ہے جس سے آپ کو آپ اس کے لیے کام کریں میرے بہت سے لوگ ہیں جن سے میں پیسے نہیں لیتا میرے فرینڈز ہیں کیونکہ ان کا حق ہے مجھے وہ مجھ سے بنوا سکتے ہیں میں بھی تو ملدہ ہم دونوں اگر میرے کوئی ایسے دوست ہیں جن سے میں ہم ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کا مجھ پہ حق ہے وہ جتنا مرضی مجھ سے کام کروائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن غیر بندہ اب میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگ کچھ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بچپن کا یار آپ کو ملتا ہے کلاس فیلو بچپن کا جس نے آپ کو کچھ بیس سال بعد مل رہا ہے وہ آپ کو ڈیمانڈ کرتا ہے آپ فورن بنا دیں گے گفٹ کے طور پر اسے پھر بیس سال غیب ہو جائے گا وہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہے ہیں ایسا ہوئے میرے ساتھ ہے ہوتا ہے ایک بندہ بیس سال بعد تیس سال پہلے ملا ہوئے آپ کو آپ کا سکول کا فرینڈ ہے وہ آپ کو ہے تھے یار بڑی اچھی پینٹنگ بناتے ہو یار مجھے بنا کے دو یار یہ لوگ نانسنس ہے میں بتاؤں یہ جو پینٹنگ کو ایسے ہی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں اس کے پیچھے محنت کتنی ہوئے ہیں نانسنس لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو کچھ فیئے نہیں کرتے ہیں بدلے میں یہ نہیں ہے کہ آرٹس پیسوں کا بھوکا ہوتا ہے پیسوں کا بھوک پیسے کی تجربت ہر کسی کو ہوتی ہے لیکن میں آپ کو مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں آرٹسٹ آرٹسٹ لوگ ان کا ڈسکرج کیوں ہوتے ہیں اسی وجہ سے تو ڈسکرج ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس طرح کے ماحول اور سوسائیٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح کے مائنڈ سیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہاں آپ اگر آپ کو پیسے زیادہ لگ رہے ہیں آپ کم کروانے لیکن آرٹسٹ کو پی ضرور کریں یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے یہ وہ چیز تھی جو میں کافی دن سے سوچ رہا تھا کہ مجھے اس پر ویڈیو بنانی چاہیے آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھئے اسلام علیکم